موسیقی موسیقی چناؤ آئیو کی طرف سے ان راجیوں کی ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر تاریخوں کے اعلان کیے جانے کی سمبھاونا ہے لوگ سبھا چناؤ کے بدلے سیاسی ماحول کے بعد ہونے والے ویدھان سبھا چناؤ پر دیکھئے ہماری آج کی یہ خاص پیشکش چناؤ آئیو کی تیاری ویدھان سبھا کی باری ویدھان سبھا چناؤ کی باری چناؤ آئیو کی شروع ہوئی تیاری آئیو گھو رہا فٹو ڈینج وٹر لسٹ ہوگا اپ ڈیٹ چار راجیوں میں ویدھان سبھا چناؤ چناؤ آئیوگ نے چار راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤ کرانے کو لے کر اپنا پورا پلان تیار کر لیا ہے مداتا سوچی کو اپ ڈیٹ کرنے مدان پرتشت کو بڑھانے کے لیے مدان کی اندروں کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر استحاپت کرنے سے لے کر تمام پہلوں پر گور کیا جا رہا ہے مدان پرتشت کو بڑھانا چناؤ آئیو کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے مداتا سوچی کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے پر اس لیے زور دیا جا رہا ہے تاکہ مددان کرنے والے لوگوں کو اپنے مطادھکار کے استعمال میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کرم میں چناؤ آئیو ویدان سبھا چناؤ کی تاریخ کا اعلان کرنے سے پہلے راجیوں کے راجنیتک دلوں کے ساتھ بھی چرچہ کرے گا ایکشن میں چناؤ آئیو لوگ سبھا چناؤ کو سفلتا پورا پورا کرنے کے بعد اب ویدان سبھا چناؤ کی باری چناؤ آئیو نے اس سال کے آخر تک جبو کشمیر سہید چار راج ہریانہ چھار گھنڈ مہاراشتر میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ کو لے کر تیاریاں تیز کر دیں چناؤوں میں مداتاوں کی بھاگی داری وڑے اس کے لیے ان کا نام سوچی میں شامل کیا جانا ضروری لوگ دے وقت پر اپنا نام مداتا سوچی میں درز کروا سکے اس کے لیے بقائدہ سب سے پہلے چناؤ آئیو نے جن راجعوں میں ویدان سبھا چناؤ ہونے ہیں وہاں پر مداتا سوچیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے نردیش جاری کیے ہیں چناؤوں میں مداتا پتشت کو بڑھانا چناؤ آئیو کی پراثمکتہ ہے اس کے لیے مداتا سوچیوں کو اپ ڈو ڈیٹ کرنے کے ساتھ ہی مداتا کیندروں کو بھی لوگوں کے لیے سویدہ جنک اور آسان پہنچ بنانے پر فوکس کیا جا رہا ہے اس کے لیے بقائدہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی مداتا کیندر بنانے کے ساتھ ہی شہری شیطروں میں گروپ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں مداتا کیندروں کو ستاپت کرنے پر آئیو کا زور ہے چناؤ آئیو نے راجعوں میں ووٹر لسٹ میں اپ ڈیشن کو لے کر آدیش جاری کیا ہے یہ کام 20 اگس تک پورا ہونا ہے ووٹر اس ڈیٹا اپ ڈیشن کے بعد چناؤ آئیو چاروں راجعوں میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے چناؤ آئیو کو جمعو کشمیر میں اسی سال ستمبر تک چناؤ کرانے کے نردیش دیئے پردان منتری نریندر موڈی کے جمعو کشمیر دورے کے بعد چناؤ آئیو کا ایکشن میں ہے شرینگر میں پردان منتری موڈی نے اپنے سمبودن کے دوران پردیش پہ ویدان سوا چناؤ کو لے کر تیاری کی باق کہی پیم موڈی نے جمعو کشمیر کو جلد پونڈ راجع کا درجہ دیئے جانے کے بھی سپشت سنکیت دیئے اسیمبلی الیکشن کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے وہ سمیت دور نہیں جب آپ اپنے ووٹ سے جمعو کشمیر کی نئی گورمنٹ چنیں گے وہ دین بھی جلد آئے گا جب جمعو اور کشمیر پھر سے راجع کے روپ میں اپنا فیوچر اور بہتر بنایے گا ساتھیوں تھوڑی دیر پہلے یہاں جمعو کشمیر کے ڈیولپنٹ سے جڑے پاندرہ سو کروڑ روپیے سے ادھیک کے پروجیکٹ کا سبھارم ہوا ہے کھیتی اور اس سے جڑے سیکٹر کے لیے بھی اٹھارہ سو کروڑ روپے کی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے میں ان پروجیکٹ کے لیے جمعو کشمیر کے عوام کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں تو اس سال جن چار راجعوں میں ویدان سبھا کے چناؤں ہونے والے ہیں ان میں سے ایک جمعو کشمیر بھی ہے جمعو کشمیر کی تصویر بدل گئی ہے اس سال لوگ سبھا چناؤں میں جس طرح سے مداتاؤں کی بھاگیداری بڑھی ہے وہ امیدیں بڑھانے والا ہے اور اس لحاظ سے وہاں پر آگامی ویدان سبھا چناؤں میں مدان پرتیشت کے بڑھنے کی سوابھاویک طور پر امید بھی کی جا رہی ہے جمعو کشمیر میں ایک درشق بعد ویدان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں اور اس کے بعد اسے راجع کا درجہ دینے پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے چناؤں آیوگ اس مہینے کے آخر تک گری منترالے کے ساتھ بیٹھک بھی کرنے والا ہے جمعو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد سے وہاں پر ویدان سبھا چناؤں کرانے کا دواب ہے اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کا آدیش بھی کافی اہم ہے جس میں اس سال کے ستمبر تک چناؤں کرانے کی بات کہی گئی ہے جمعو کشمیر میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤں کئی معنی میں اہم ثابت ہونے والا ہے جمعو کشمیر سب سے اہم آرٹیکل تری سیونٹی اٹھائے جانے کے بعد جمعو کشمیر میں پہلی بار لوگ سبھا کا چناؤں ہوا اس چناؤں میں مدداتاوں نے زور و شوروں سے شرکت کی اور اسی لیے اب وہاں پر ہونے والے چناؤں میں مددان پتشت کو بڑھانے پر خاص طور سے توجہ جا رہی ہے جمعو کشمیر کو راجع کا درجہ دینے اور وہاں پر چناؤں کرانے کی بانگ لبے سمیسے چل رہی ہے کیندر سرکار لگاتار اس بات کو دوراتی رہی ہے کہ جمعو کشمیر کو راجع کا درجہ دیتے ہوئے وہاں پر چناؤں کروانا اس کی باپ مکتا ہے 2023 میں چناؤں آیوک کو سپریم گوٹ نے نردیشت کیا کہ ستمبر 2024 تک ہر حال میں جمعو کشمیر میں چناؤں کرا لیے جان کیندریا گرہ منتریاں مدشاہ بھی صاف کر چکے کہ 30 ستمبر سے پہلے جمعو کشمیر میں ویدان زبا چناؤں ہو جائیں 2014 میں جمعو کشمیر میں آخری بار چناؤں ہوئے تھے 2014 میں ہوئے چناؤں پر کومیس کا ووڈ شیئر 18% کے قریب تھا تو وہیں پی ڈی پی کا ووڈ پردیشت 23% تھا نیشنل کانفرنس کا ووڈ شیئر 21 فیزدی تھا تو بی جے پی 23 فیزدی سے ایک ووڈ شیئر لے کر تھی 2018 میں بی جے پی اور پیپل دیموکریٹک پارٹی کی گڑبندن والی سرکار گر گئی بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ اپنے گڑبندن کو توڑ دیا اور اس کے بعد وہاں کی سرکار گر گئی جمعو کشمیر کا سیاسی مجاز اب بدل چکا ہے اس بار کے لوگ سبھا چناؤوں کے نتیجوں کا بی جے پی کے حق میں ہونا اس کی پشٹی ہے جمعو کشمیر کی پانچ سیٹوں میں سے جمعو اور ادھمپور سیٹ بی جے پی کے خاتے میں گئی جمعو کشمیر نیشنل کانفرنس کو یہاں دو سیٹیں ملی بارہ مولہ سیٹ پر نردلیہ پرتیاشتی جیتے اور اب بعد اس سال ہونے والے مہاراشتھ ویدھان سبھا چناؤ کی جس کو لے کر راج نتیق پارٹیوں نے بھی کمر کسنی شروع کر دی ہے لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے کے بعد سے وہاں پر ایک الگ طرح کے سیاسی سمی کرن تیار ہو رہے ہیں دراصل مہاراشتھ و لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے بے حد ہی چونکانے والے رہے ہیں اور بی جے پی بڑی جیت حاصل نہیں کر پائی انڈیا بلوگ کا وہاں پر پردرشن اچھا رہا ہے جسے دھیان میں رکھتے ہوئے تمام پارٹیاں اپنے پردرشن کو اور بہتر بنانے کے لیے نئی سمبھاوناوں کو تلاش کرنے میں جھٹی ہیں لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی بھی ویدان سبھا چناؤ کو لے کر اپنی رنیتی بنانے میں جھٹ گئی ہے باراسترہ کھاسمی کھرا دوزار انیس چناؤ میں بی جے پی ایک سو چھے ویدائکوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بنی چھپن ویدائکوں والی شف سینہ نے چمالیس ویدائک والی کانگریس اور تریپن ویدائکوں والی انسی پی کے ساتھ مل کر مہا وکار سکھاڑی بنا کر سرکار بنائی شف سینہ پرمک ادھر تھاکرے چیف منسٹر بنے دوزار بائیس مہاراشترہ سرکار میں نگر وکار سمنتری اور شف سینہ نیتا ایکنات چندے نے انتالیس ویدائکوں کے ساتھ بقاوت کر دی بیجے پی کے ساتھ بلکار اکنات چندے نے مہراشترا کی کماند سمالے گا دیکھیں بیجے پی کی جو مہایوتی مہایوتی میس جو سیو سینہ سندے اور عجید دادا اور جو ان کا ہمارے آٹھاولے جی کی جو پارٹی اور جو دو چار انڈے پارٹی ہیں ان کا جو گھٹ بندن ہے وہ مہایوتی کہلاتا ہے اس کا پرفارمنس اگر آپ سیٹ وار دیکھیں تو اچھا رہا ہے جلے کی ایک لوگ سبا میں ایک کیوشنس الگ الگ بدلے جن کے قارن جو پرتیاسیت پرینام ہونے تھے وہ اس سیما پہ ہم نہیں پہنچے وہ انہیں سیٹ کے آس پاس جیتے ہیں لیکن بیجے پی کا جو مت پرشت ہے وہ بڑھا ہے اور سب سے اچھی چیز یہ رہی کہ اس چناؤں میں لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی کی بھوم کا ایک بڑے بھائی کی تھی سندے جی کا لڑا رہا ہے یا عجید پوار جی کا لڑا رہا ہے یا کسی کی ایک انڈیویجل ایک سیٹ ہم نے دی تھی وہ لڑا رہا ہے سبھی سیٹوں پر بیجے پی نے جو ٹیبل لگانے والا کار کرتا ہے یعنی جو بوت اس طر پر جو متدان اس طر تک کا ہمارا جو کار کرتا تھا اس نے بڑی اچھی جمعیدار سمالی ہے لوگ سبا چناؤں میں مہاراسترہ کی اٹھالیس سیٹوں میں سے بیجے پی نو سیٹوں پر جی تھی گڑ بندن کی سیوگی انسی بی نے ایک سیٹ جی تھی شیف سینا شندے گھوٹ کو سات سیٹوں پر جیت ملی انڈیا بلوک میں شامل کانگریس نے تیرہ سیٹیں جی تھی شیف سینا یو بیٹی نو سیٹوں پر جیت چکی ہے انسی بی شرط چندر پوار نے آٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کی کل ملا کر مہاراسترہ کا راج نتنگ سمیقران پوری طرح سے بدل چکا ہے راج میں ہونے والے سمبھاوت ویدان سبا جناؤوں میں کرنا پرمک تھے پہلی بار پوری مہاراشت کی سبھی اڑتالیس لوگ سبا سیٹوں میں ہمارا جال بشا کارکرتاؤں کا کیونکہ ہم سیو سینا سے کرتے تھے تو ہم آدھی سیٹیں ان کو دے دی آدھی ہم نے دے دی تو ہم سب جی کے نہیں کرتے تھے پہلی بار بی جی پی کا ورچس پورے مہاراشت میں ہر بوت اس طرح تک ہمارا کارکرتا پہنچا ہے اور ابھی سے ہمارے کارکرتاؤں نے بڑا بہتر کار کیا ہے گٹھن کے پرکریہ اور مجبوط ہو رہی ہے اور مجھ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں کیونکہ لوگ سبھا چناؤں میں کیا ہوا تھا کہ سندھے صاحب کا اور عجید پاوار دادا کا جو سنگٹھن بننا تھا وہ ترند بگٹھن ہوا تھا اس لئے ان کے بوت اس طرح پر ان کا گٹھن نہیں ہو پایا تھا تو اسے بھی ایک تھوڑا جو اور اچھا پردرستان ہونا چاہیے تو اس میں تھوڑی سے دکت آئی تھے اب وہ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں اور مجھ کو لگتا ہے کہ جو ویدھان سبھا کا چناؤں ہے وہ مہاراست میں مہاریوتی کے سرکار بنے گی بادرے سمیکرن نے جہاں ایک طرف کانگریس کے لیے امیدیں پیدا کی تو وہیں دوسری طرف بی جے پی کی سیٹے گھٹی ہیں اور اس کا اثر ویدھان سبھا چناؤں پر بھی پڑنا تیمانا جا رہا ہے حالانکہ بی ام مو دی راجنہ تک سمیکرنوں کی نئی پریباشا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور مہاراست ویدھان سبھا چناؤں پر بی جے پی کا فوکس رہے گا مہاراست میں چوکی ویدھان سبھا کے چناؤں سامنے ہیں آخری ادھیویشن ہے ستہ دھاری پک شلگاتار کہہ رہا ہے کہ ہم تمام سارے مددے ہیں ان کو جنتہ تک لے کر جا رہے ہیں پورے کر رہے ہیں اور ویدھان سبھا میں پھر سے ریورس بیک ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے آج آپ لوگ یہاں سیڑھیوں پر آندولن کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کرتے یہ تو بڑا ہے آپ کے بار چار سو بار کہہ رہے تھے تب ہی بھی ہم نے کہا تھا اب کے بار باج اپ تڑی پار دیش کے جنتہ نے تڑی پار کیا تو دیکھئے ایسے پارٹی ایسے سرکار ان کو جو کہنا ہے کہنے دو انتیم فیصلہ جو ہے جنتہ کرتی ہے مہاراست کے جنتہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ صرف کسی کی گیارنٹی موڈی کی گیارنٹی اس کی گیارنٹی نہیں وہ نہیں چلتی دیش میں بھی نہیں چلی وہاں بنا سرکار میں تو موڈی جی آگے سرکار میں تو موڈی جی آنے دو دیکھتے ہیں چلانے دو دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ یہ ہم کچھ کہے اس کا کوئی مطلب نہیں یہ بات بلکل سرکار سویدانک سرکار ہے پچھلے دس سال تھی اب چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں لیکن چنتہ کے مددوں کو لے کے جس طرح کا پچھلے دس سال میں جس طرح کا واتاورنٹ دیش میں ہوا ہے اس کا جواب دیش کے جنتا نے دیا ہے مہاراستر کی بات کرے تو مہاراستر کی جنتا نے بلکل جواب دیا ہے لوگ سوہ میں اور بیدان سوہ میں اس سے کرارا جواب آئے گا کیونکہ لوگ سوہ یہ ایک الگ مددہ ہو جاتا ہے میرے راج کے پرتی میرے لوگوں کے پرتی میرے مددوں کے پرتی ہمارے کسانوں کے پرتی کیا کیا ہوا ویدان سوہ میں اچھا یہاں لوگ سبا چناؤں میں جن راجیوں میں بی جے پی کا پردرشن اچھا نہیں رہا ہے اس میں ہریانہ بھی شامل ہے ہریانہ میں چناؤی نتیجوں کو پلٹنے کے لیے بی جے پی نے وہاں پر اپنے مکہ منتری کو بھی بدل دیا تھا مگر اس کا اسے بہت زیادہ فائدہ نہیں ملا لہٰذا ویدان سبا چناؤں میں اس کی ہریانہ میں بھی چناؤتی بڑھی ہوئی ہے بی جے پی کے بدلے سیاسی ماحول اور اس میں اپنی سمبھاوناؤں کو بڑھانے کے لیے پنچکلا میں بی جے پی کاریکارنی کی بیٹھک بھی ہونے والی ہے آگامی ویدان سبا چناؤں کو لے کر ہریانہ میں بڑے لیول پر کاریکارنی کی بیٹھک بہت اہم مانی جا رہی ہے گری منتری عمیت شاہ اس بیٹھک میں پارٹی کے نیتاؤں اور کاریکرتاؤں کو جیت کا مول بنتر دینے والے ہیں بی جے پی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا 2019 پہ بی جے پی نے یہاں دس میں سے دس سیٹے جی تھی لیکن اس بار بی جے پی یہاں پات سیٹوں پر سمٹ گئی کانگریس نے پات سیٹوں پر جیت درس کر کے اپنی سیاسی زمین کو مضبوط کرنے کا دعوہ کیا اور اس کے اس دعوی میں دم بھی نظر آتا یہ محض دفاق نہیں کہ کانگریس اس بار کا ویدان سبا چناؤں ہریانہ میں اکیلے لڑنے پر گوھر کر رہی کانگریس کے ورش نے تھا ایوان پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ گھنڈا نے کہا کہ ہریانہ ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کا کسی دل سے گھڑ بندر نہیں ہوگا اور پارٹی اکیلے دم پر چناؤں لڑیں بھوٹنا گئے بیان اس لئے مہتپون ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤں میں کانگریس کا آماد بھی پارٹی سے گھڑ چھوڑ ہوا تھا اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں جھارکن کا چناؤی حال کیونکہ جھارکن میں بھی اس سال کے آخر میں چناؤں ہونے والا ہے ویدان سبا کا جھارکن میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں کو لے کر راج نتیق پارٹیوں نے بھی اپنی مہا پر تیاریاں شروع کر دی ہیں ویدان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی راجکی جیمیم کے نتیت والی گھڑ بندھن سرکار کے خلاف آروپ پتر لانے کی تیاری کر رہی ہے جھارکن بی جے پی کے ادھیکش بابولال مرانڈی نے اس کے لیے ایک کمیٹی کا گھن بھی کیا ہے کانگریس بھی جھارکن میں اپنے لیے سمبھاؤنائیں تلاش رہی ہے اور جیمیم کے ساتھ زیادہ سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہتی ہے دوہزار انیس میں جو پچھلا ویدان سبا کا چناؤں ہوا تھا اس میں کانگریس جھارکن میں ویدان سبا چناؤں جیمیم اور آجیڈی کے ساتھ مل کر اکتیس سیٹوں پر لڑی تھی لوگ سبا چناؤں میں انڈیا گھڑ بندھن میں کانگریس نے دو سیٹوں پر جیت درج کی ہے اور اس لیہات سے ویدان سبا کے چناؤں میں اپنی حصہ داری بڑھانے کی کوشش کانگریس کر رہی ہے جھارکن کا چناؤں ہی حال جھارکن میں بھی اس بار کے لوگ سبا چناؤں کا نتیجے اتھل پتل رہے دوہزار انیس کے رات ویدان سبا چناؤں میں جھارکن مکتی موچا نے گھڑ بندھن کے ساتھ سرکار بنائی اکیاسی سدسیو والی جھارکن ویدان سبا میں بہومت کے لیے تینتالیس ویدانکوں کی ضرورت ہے گھڑ بندھن کے پاس اٹھالیس ہیں ایمن سورین زمین گھوٹال میں گرفتار ہوئے گرفتاری سے پہلے انہوں نے سی ایم پت سے استیفہ دے دیا ان کی جگہ چمپائی سورین کو چیف میسٹر بنایا گیا لوگ سبا چناؤں میں جھارکن کی اسمیتہ کو اپنی چناؤں ہی مددہ بنا لیا اور بھرشترچار کے مددے پر کرنے کے باوجود جھارکن کی چودہ سیٹوں میں سے بیجے پی کو آج سیٹوں پر جیت ملی سیوگی دل آج سو پارٹی ایک سیٹ جیت سکی وہیں انڈیا گڑ بندن میں کانگریس دو سیٹ جیتی جھارکن مکتی موچا نے تین سیٹوں پر جیت درش کی لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی کو امید کے مطابق جیت نہیں ملی لہٰذا اس سال ہونے والے ویدان سبا چناؤں کو لے کر وہ پوری طرح سے سترک ہے پارٹی میں بڑے سترکے فیر بدل کیے گئے ہیں اور آگے کی رڑنیتی بنانے پر فوکس ہے بیجے پی نے مہاراستر، ہریانان، جھارکن اور جمع کشمیر ویدان سبا چناؤں کے لیے چناؤں پر بھاری اور سہ پر بھاریوں کا اعلان کر کے اس بات کو ساف کر دیا ہے کہ وہ اگلے ویدان سبا چناؤں کے لیے پون روپ سے تیار کیندری منتری بھوپیندر یادف کو مہاراسترہ کا پر بھاری نیوکت کیا گیا کیندری منتری عشوینی ویشنا پراج کے سہ پر بھاری ہوں گے کیندری منتری دھربیند پردھان کو ہریانا کا چناؤں پر بھاری پترپرا کے پور مکہ منتری بپلک دیو کو راجعہ کا سہ پر بھاری بنایا گیا مہدو پردیش کے پور مکہ منتری اور کیندری منتری شیفرہ سنچوہان جھارکن کے چناؤں پر بھاری اور اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما راجعہ کے سہ پر بھاری بنایا گیا کیندری منتری جی کیشن ڈیڈی کو جمع کشمیر کا پر بھاری نیوکت کیا گیا اس بار کانگریز بھی بار بار کی ہار سے باہر نکل چکی ہے لوگ سبہ چناؤں میں آپ پرتیاشت جیت سے پارٹی کے نیتاؤں کے حوصلے ساتھ پہ آسمان پر ہیں لہٰذا اس بار کے چار راجعوں میں ہونے والے ویدان سبہ چناؤں میں وہ پورے زوش و خروش کے ساتھ اترے گی اور اس لحاظ سے بیٹے پہ کے لیے اس بار راجنیتک بازی کو پلٹنا آسان نہیں ہوگا راہول گانڈی بے اردی صدی ہوئے قدموں پر ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں گمبیرتہ سے بھی لیا جانے لگا ہے راہول گانڈی میں ایک بار پھر سے پارٹی کے نیتاؤں کا بھروسہ بڑا ہے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا اب پارٹی کے نیتاؤں کے لیے آسان نہیں رہ گیا ہے اس میں لوگ سبہ کا چناؤں سمپن ہو چکا ہے اب باری ویدان سبہ چناؤں کی ہے کئی راجعیں ہیں جہاں ویدان سبہ کے چناؤں جو ہیں چھارکھنڈ بھی ویسے ہی ایک راجع میں سے ہے جہاں نومبر دسمبر میں ویدان سبہ کے چناؤں ہونے ہیں ایسے میں لوگوں کے سامنے آخر ویدان سبہ چناؤں کو لے کر کیا مددے ہیں آخر ان کے مند میں کیا چل رہا ہے ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم ایچی سی کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کئی ایچی سی کے مجدور ہیں جو کہ مجدور کہیں یا کہیں کہ ایچی سی کے ریڑ رہے ہیں ایچی سی کے باشندے ہیں تمام لوگوں سے بات کریں گے آپ یہ بتائیے کہ لوگ سبہ کا چناؤں تو سمپن ہوا بیدان سبہ کو لے کر کیا مددہ ہے دیکھیں سر بیدان سبہ چناؤں کا جو مددہ ہے مہنگائی بے روجگاری یہ تو اتنا مددہ ہائلائٹ ہے اتنا ہائلائٹ ہے کہ دیز کے لوگ ترست ہیں مہنگائی آپ دیکھی رہے ہیں جو کام ہم لوگ پانچھ ہار میں پریوار چلا لیتے تھے آج ہم کو پچیس سار جھٹانے میں کیا دین دیکھنا پڑتا ہے کیا نہیں کرنا پڑتا ہوں پچیس جھٹانے میں لیکن یہ نیرائیک ہوگا مہنگائی اور روجگار پہ تو مہنگائی اور روجگار جو ہے یہ بیدان سبہ چناؤں میں نیرنائک ہوگا آپ کیا کہتے ہیں کہ بیدان سبہ کا چناؤں کن مددوں پر لڑا جائے گا دیکھئے دیش میں جو ہے لوگ سبہ چناؤں سماپت ہو گیا ہے چونکہ اس لوگ سبہ سے پہلے کسان آندولن چلا کھلاریوں کا جو آتی اچار ہوا اس میں آندولن ہوا اس کو بھی کچلا گیا آج ہی بھی انجینئرنگ کارپوریشن جیو ایسیا مہادیش کا یہ پرثم پرسکار لے چکا ہے اور آج ہی بھی انجینئرنگ کارپوریشن ہندوستان میں یہ کارکھانا ہے جہاں 6000 ٹن پریس ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کہ مجدور ترہی ترہی جو ہے نا اپنا جیون بیتا رہی ہے بیدان سبہ چناؤں میں مددہ کیا رہے گا چونکہ یہ تو راج اشتر کا چناؤں ہوگا بیروزگاری رہے گا مہنگائی رہے گا اور شکچہ سواست سبھی لوگ آپ بتائیے بیدان سبہ چناؤں میں کیا مددہ رہیں گے دیکھیں بیدان سبہ چناؤں لوکل ایشو پر لڑا جاتا ہے ابھی لوکل میں سمسیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے بیچ میں ہٹیا بیدان سبہ اور کجری بیدان سبہ میں ایک بھائٹل پروبلیم ایچ ایچ ہے ہمارے باپ دادا ہم لوگ بستہپیت پریبار سے آتے ہیں سیکڑوں ایکڑ جمین ان کو دیا کہ کچھ ادیسے سے دیا تھا وہ ادیسے تو رہا سمارٹ سیٹی اور لندپند کو بیدان سبہ ہائی کورٹ کو دے کے سب بندر مانٹ کر دیا اب یہ چیز سی کو بندی کے اور لے جانے کا ایک بہت بڑا ساجی سرچا گیا جس کا ہم لوگ یہاں پر بیروت کر رہے ہیں نہیں بیدان سبہ میں مددے کی بات ہو رہی ہے مددے یہی لوکل ایشو پر ہوگا بیروزگاری آپ بتائیے کیا بولنا چاہیں گے بیدان سبہ کا چناؤں پر بات کریں گے بیدان سبہ کا چناؤں کن مددوں پر ہوگا بیدان سبہ سب سے بڑا مدد تو ابھی ہم لوگ کا پیٹ جل رہا ہے ہم لوگ یہاں پر ابھی اندر جانے کے لیے چھٹ پٹا رہے ہیں اور کوئی سن نہیں رہا ہے اس لئے بیدان سبہ میں ابھی ہم لوگ جو ہیں 600 سپلائی کرمی جو ابھی روڈ پر ہیں تو ہم لوگ ایک پلان کے تحت ابھی ایسا کرنے جائیں گے تو پوری طرح سے سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں اپنا اپنا سوارت ہے یہ تمام چیزیں ہیں اپنے اپنی مانگے ہیں لیکن جس طرح سے بیروجگاری کی بات چل رہی ہے جس طرح سے مہنگائی کی بات چل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو راجے اور کیندر سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کم سے کم بیدان سبہ چناؤں کے دوران تو مشکل کا سبب بنیں گی تو بیدان سبہ چناؤں کو لے کر راجنیتک پارٹیوں کا منتھن جاری ہے دراصل لوگ سبہ چناؤں میں کانگریس کے ساتھ ہی انڈیا گڑ بندھن کی استحتی مضبوط ہوئی ہے اور وپکش کے مضبوط ہونے سے بی جے پی کی چناؤں بھی بڑھ گئی ہیں اور اس لحاظ سے جن راجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں وہاں پر بی جے پی کو امید کے مطابق سیٹیں نہیں ملی کانگریس کا ایک درشک کے بعد بہتر پردرشن رہا ہے اور وہ اس پردرشن کو ویدان سبہ چناؤں میں بھی دوہرانے کی کوشش میں ہے انڈیا گڑ بندھن میں اب کانگریس نہیں تھے تو کوئی سرے سے نکارہ نہیں جا سکتا ہے اور اس لیے بی جے پی کو اسے کیندر میں رکھ کر اپنی رنڈیتی تیہ کرنی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش چناؤ آیوک کی تیاری ویدان سبہ کی باری لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے بھارت ایکسپریس کے ساتھ